ایک پریس کانفرنس سی یا انجمن ستائش باہمی کا یہ پورا پروگرام میں نقاط کیا گیا تھا ایک بے شرم آدمی کا اپنا ونٹنگ آؤٹسی اور پوری قوم کا اس سے مزاق اڑایا ہے اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ایک بدنصیب بچی کا باپ بٹا ہے اور اس کے سامنے یہ تالیاں بجوا رہا ہے اور کہا کہ ہماری بیٹی ہماری بیٹی اگر ہوتی مریم صفدر یہاں پہ یا ہوتی اس کی اپنی بیٹی میں دیکھتا ہی کہ اس ملک سے تالیاں بجواتے ہیں بلکہ اگلے چھ مینے نہ تالی بجتی اس ملک میں پیل ہو جاتا قانون سازی ہو جاتی کسی قسم کی تالی بجوانا اور کھڑے ہو جائیں گی اپنی انتقاطے کھڑے ہو جائیں گی وہ کلاس کا مونٹر جائے وہ کھڑا کر رہا ہے سب کو یہ اپنا اور اس کے دیکھیں یہ اسے اس کو ہوا نہیں کہ تین سال سے جو تیرہ بچیاں بارہ بچیاں وہاں پہ ریپ ہو چکی اور قتل ہو چکی ہیں ان کے مطلق بھی بولتا اور یہ بتاتا کہ کتنے بچنی کھڑے ہیں لوگ چپ رہے ہیں اور اس سال جب دو سو اکتی بچہ قصور میں نکلا فونографی سکینڈل میں یہ کہتے رہے آنکھے کہ یہ لینڈ گریبنگ کا جی وہ مسئلہ ہے یہ بچوں کا حضر نہیں ہے مباشر لکبان صاحب جو آپ نے سیرز دیئے دھائی سال میں آٹھ بچیاں قتل صرف قتل نہیں ان کے ساتھ دھرندگی کی گئی تو شہزاد ایسے میں سب کو اٹھا کہ تالیہ بچوانی چاہیے یا پھر جن کے لئے تالیہ بچوائی جا رہی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب دوہزار پندرہ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت ڈین اے کیوں نہیں کرایا دوہزار سترہ میں فروری میں دو فروری جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت پولیگرافک ٹیسٹ کہا گیا تھا ابھی تالیہ بچوائی جا رہی ہیں شاکنگ ہے فیصل حیران کن کر دینے والی پریس کانفرنس تھی مطلب جتنا عذیتناک یہ واقعہ تھا اتنی ہی عذیتناک میرے لئے پریس کانفرنس تھی جب میں سن رہا تھا شاباشیاں دی جاری ہیں مبارک باتیں چل رہی ہیں تالیہ بجوائی جاری ہیں مطلب اس کام کے لئے کہ زینب کا قاتل پکڑا گیا ہے لیکن آج اتنی جررت نہیں تھی شہباز شریف صاحب میں وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ عمران نامی شخص سیریل کلر ہے یہ بتانے کی جررت نہیں کی کہ اس نے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کا قتل کیا ہے یہ بتانے کی حمد نہیں تھی شہباز شریف صاحب کو کیونکہ اگر وہ بتاتے تو سوال اٹھتے کہ وہ ساتھ بچیوں کا جب قتل ہوا جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پولیس کہاں تھی آپ کی حکومت کہاں تھی جن کو آج شباشی دینے جن کے لئے آپ تالیہ بجوارے بائی دین شہزاد آپ نے کہا کہ پولیس کہاں تھی اور دیگر افراد کہاں تھے